فضیلتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں پھر اسی کی جانب سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں اس لیے اس کے فضل پر جان اور دل سے سجدہ بجا لاؤ ایک تولہ یعنی تقریباً بارہ گرام سونف اور سات عدد لونگ دو کلو پانی میں ڈال کر چولے پر خوب جوش دیجئے جب دو سو پچاس گرام پانی رہ جائے تو ایک تولہ یعنی تقریباً بارہ گرام فہمسری ڈال کر چائے کی طرح نوش فرمائیے چودہ دن استعمال کریں اور بیوی کو روز بیڈ پر لے جانگ زکام کے لیے ایک چمچ کا لونجی پیس کر اس میں گیارہ چے زتون کا تیل ملا کر اسے پانچ منٹ تک اُبال کر چھان لیں یہ تیل صبح و شامناک میں ایک ایک قطرہ ڈالیں انشاء اللہ فائدہ ہوگا زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے اور باقی کا آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے شہد لیمو کا رس زیتون کا تیل ایک چمچ آدھا گلاس پانی میں حل کر کے پر پندرہ دن میں پتھری تحلیل ہو کر نکل جائے گی منی پتلی ہے تو نہار منہ شہد کے ساتھ سونف کا دانہ کھا منی سان جیسی گاڑی نکلے گی اچانک شرمگا کے بال گرنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ تمہاری مردانہ طاقت میں کمی آتی جا رہی ہے مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے عورت کو پیچھے سے کھڑے ہو کر جمع اور بوسہ دینے سے طاقت میں بڑھتا ہے سان جیسی طاقت چاہیے تو بادام شہد اور خجور کو گرم پانی میں بھیگو کر پی لیں اور بیوی کے پاس چلے جائیں بوڑی عورت کے پتھوں پر نفس کو مسل دو نفس اسی سال تک طاقتور رہے گا خوشک خجور کھا کے جمع کرو منی گون سے بھی گاڑی نکلے گی